جگارہ مشہرہ والیدہ بول ساچے دربار کی جائے پرین سے بولو سارے بولو اچھی بولو مانی سنیا رل مل بولو پرین سے بولو جگارہ مشہرہ والیدہ بول ساچے دربار کی جائے ماتا جن کو یاد کرے وہ لوگ نرالے ہوتے ہیں ماتا جن کا نام پکارے وہ قسمت والے ہوتے ہیں ہیلو ایوریون میں ہوں آپ کا ہوسٹ راکیش میتا پنجاب کے جلندر شہر میں شری دیوی طلا مندے سے آپ سب کا سواگت ہے ماں بھگوٹی آپ سب کی منوکامنائی پوری کرے جائے ماتا دی جائے ماتا دی ہم اپنے اس بلوگ میں آپ کو شری دیوی طلا مندر کے شری کرشن جنمشنمی نوراتری اور عام دنوں کے دران مندر کے درشن کروائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو اس مندر کے اتحاس یہاں کے سروبر یہاں موجود دھرم شالہ یہاں پر ہونے والے بابا حریب اللب سنگین سمیلن اور بھی بہت سی جانگاریاں دیں گے شری دیوی طلا مندر جلندر شہر کا ایک اتحاسی کردھارمک ستھل ہے جو امریسر جلندر ہائیوے پر موجود پتھانکوڑ بائی پاس سے شہر کے اندر تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر دوابہ چونک کے پاس موجود دوابہ کالج کے بالکل سامنے ستھ ہے دیوی طلاب مندر میں شری صد شکتی پیٹ ماں ترپور مالنی دھام موجود ہے جو بھارت کے اکونجا شکتی پیٹھوں میں سے ایک شکتی پیٹھ ہے یہ پنجاب کا ایک ماتر شکتی پیٹھ ہے ماں ستھی کون تھی اور شکتی پیٹھ کیا ہوتے ہیں آئیے یہ جاننے کے لئے اس مندر کا اتحاس جانیں دھارمک مانیتہ ہے کہ برمہ جی کے پتر تھے راجہ دکش پراجا پتی جن کی ایک بیٹی تھی ماں ستھی جنہوں نے ان کی اچھا کے برود بھگوان شیو سے بیواہ کیا تھا ایک بار کی بات ہے راجہ دکش پراجا پتی نے ہر دیوار کے کنخل میں ایک یگ کا آیوجن کروایا جس میں انہوں نے سمست دیوی دیوتاؤں کو امنترت کیا لیکن بھگوان شیو اور اپنی بیٹی ستھی کو اس میں امنترت نہیں کیا ماں ستھی اپنے پتی بھگوان شیو کے روکنے پر بھی جد کر کے اس یگ میں بھاگ لینے کے لئے چلی گئی جہاں جا کر انہوں نے اپنی پتا سے اس بات کا گصہ کیا کہ آپ نے ہمیں امنترت کیوں نہیں کیا پر راجہ دکش پراجا پتی نے بھگوان شیو اور ماں ستھی کا اپمان کیا جسے وہ سہن نہ کر پائی اور انہوں نے وہی ہون کند میں چھلانگ لگا کر اپنے پرانوں کی اہوتی ڈے ڈالی جب بھگوان شیو کو اس بات کا پتا چلا تو گصے سے ان کا تیسرا نیتر کھل گیا ان کے گنوں نے یکشالہ کو تہس نہس کر دیا اور ان کے ایک گن ویر بھدر نے راجہ دکش پراجا پتی کا سر کار ڈالا بھگوان شیو نے وہاں پہنچ کر ماں ستھی کے جلے ہوئے شریر کو اپنے کندے پر اٹھا لیا اور پورے سنسار میں تانڈو نرکتے کرتے ہوئے بھرمن کرنے لگے دیوتاؤں نے بھگوان شیو کے گصے کو شانت کرنے کے لیے بھگوان وشنو سے پراتھنا کی جنہوں نے اپنے صدرشن چکر سے ماں ستھی کے شریر کو بھبین حصوں میں کار دیا جہاں جہاں پر ماں ستھی کے انگ وستر یا ابھوشن گرے وہ جگہ شکتی پیٹ کہلائے ایسی مانتہ ہے کہ اس جگہ پر ماں ستھی کا بایا وکش گرہ تھا جو یہاں پر پنڈی روپ میں ستھاپت ہوا یہ شریر کا ایک ایسا انگ ہے جو ڈھکا ہونا چاہیے اسی لیے نووش تابدی میں آدھی جگت گرو شری شنکرہ چارے جی نے جس جگہ پر سروور ہے وہاں سے نکلی ایک سندر مورتی کو اس پنڈی کے اوپر ستھاپت کر دیا یہ ستھان شری صد شکتی پیٹ ماں ترپر مالنی دھام سے پرسد ہوا اور ہر سال اپریل کے پہلے شکروار کو یہاں بڑا بھاری میلہ لگتا ہے اگلے جنم میں ماں ستی نے راجہ ہموان کے گھر پاروتی کے روپ میں جنم لیا اور گھرت پسیا کر بھگوان شیو کو پھر سے پتی کے روپ میں پا لیا نوراتری سنسکرط بھاشا کا ایک شبد ہے جس کا مطلب ہے نو راتے یہ نو راتے اور دس دنوں تک چلنے والا ایک تیوہار ہے جس دران ماں درگا کے نو روپوں کی پوجا کی جاتی ہے نوراتری کے پہلے دن پہاڑوں کی پتری ماں شیل پتری دوسرے دن ماں برمچارنی تیسرے دن چاند کی طرح چمکنے والی ماں چندر گھنٹا چوتھے دن ماں کوش منڈا پانچوے دن ماں سکند ماتا چھٹے دن ماں کاتیانی ساتوے دن کال کا ناش کرنے والی ماں کال راتری آٹھوے دن سفید رنگ والی ماں گوری اور نوے دن سرب سدھی دینے والی ماں سدھی داتری کی پوجا کی جاتی ہے دسوے دن برائی پر اچھائی کی جیت کے پرتیق دشیرہ تیوہار منایا جاتا ہے نوراتری کا تیوہار کیوں منایا جاتا ہے آئیے اسے جاننے کے لئے اس کا اتحاس جاننے پرانی کتھاؤں کے انصار محشہ سر نامک ایک اصر ہوا کرتا تھا جس کا آدھا شریر بھینسے کا اور آدھا شریر دانو کا تھا اس نے بھگوان برمہ جی کی گھور تپسیا کر کے یہ ور مانگا تھا کہ اسے نہ کوئی دانو مار سکتا ہے نہ کوئی مانو مار سکتا ہے نہ ہی کوئی دیو مار سکتا ہے اس نے سورگ پر حملہ کر کے دیووں کے راجہ اندر کو ہرا کر سورگ پر قبضہ کر لیا اور سبی پر بہت اتیاشار کرنے لگا تب دیوتاؤں کے پراخنا کرنے پر بھگوان شیو بھگوان وشنو اور بھگوان برمہ جی نے اپنی شکتیوں سے ماں درگا کی رچنا کی بھگوان شیو نے اپنا ترشول بھگوان وشنو نے اپنا صدرشن چکر بھگوان برمہ نے اپنا کمنڈل اور دیوتاؤں کے راجہ اندر نے اپنا وجر آسن ماں درگا کو دیا ماں درگا شیر پر سوار ہو کر محشہ سور سے لڑنے کے لئے چل پڑی محشہ سور اور ماں درگا کے بیچ میں نو دنوں تک لڑائی چلی اور دسوے دن ماں درگا نے ترشول سے محشہ سور کا انت کر دیا محشہ سور کو مارنے کے کارن ہی ماں درگا کو محشہ سور مردنی بھی کہا جاتا ہے نو راترے کیا تو یہار پورے سال میں چار بار منایا جاتا ہے یہ ہے شرد نو راترے چیتر نو راترے ماغ نو راترے اور اشار نو راترے اور ان میں سے سب سے زیادہ شرد نو راترے منایا جاتے ہیں شرد نو راترے اشون مہینے کی پہلی تحریک کو منایا جاتا ہے اور اس کے دسوے دن دشائرے کا تحار منایا جاتا ہے جبکہ چیتر نو راترے ہندو نو ورش کے پہلی تحریک سے منایا جاتا ہے اور اس کے دسوے دن رام نوامی کا تحار منایا جاتا ہے نو راتری کا تحار پورے دیش میں الگ الگ ڈھنگ سے منایا جاتا ہے اس دوران لوگ ماں درگا کی اپاسنا میں ورس رکھتے ہیں گھر میں کھیتری بیٹھتے ہیں اور اشٹمی یا نووی کے دن کنجک پوجن کرتے ہیں شرد نوراترے کے نو دنوں کے دوران رات کو رام لیلا کا منچن کیا جاتا ہے جس میں شریرام کے جیون کی گھٹناوں کو دکھایا جاتا ہے اور دسوے دن برائی پر اچھائی کی وجہ کے پرتیق دشائرہ توہار منایا جاتا ہے جس دوران راون میگنات اور کمکرن کے پتلے جلائے جاتے ہیں آپ جو میرے پیچھے سروبر دیکھ رہے ہیں اس میں مندر کی بڑی منموہک چٹا دکھائی دے رہی ہے یہ سروبر بھارت کے 108 پرسید سروبروں میں سے ایک سروبر مانا جاتا ہے یہ سروبر جلندر شہر کے بارہ سروبروں میں سے ایک سروبر مانا جاتا ہے اسی سروبر کے نام پر اس مندر کا نام شری دیوی طلا مندر پڑا ہے اس سروبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سروبر کا نرمان بھگوان شری شیو کے آسو سے ہوا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جگت گروہ شنکرہ چارہ جی نے اس جگہ پر کھڑے ہوکے گمدہ ندی کے یہاں پر آنے کا احوان کیا تھا اور اس جگہ سے دھرتی سے اس سروبر کا نرمان ہو گیا امبے تو ہے جگ دھمبے کالی جے درگے کھپر والی تیرے ہی گھنگائے بارتی اوہ میں یا ہم سب اتارے تیری آرتی امبے تو ہے جگ دھمبے کالی جے دھرگے کھپر والی تیرے ہی گھنگائے بارتی اوہ میں یا ہم سب اتارے تیری آرتی یہاں پر شری بابا ہین گری جی کی سمادھی ہے جو ہشارپور کے بجوڑا گاؤں سے سارہ سو تریسٹھ ایسی میں آ کر یہاں پر ایک چھوٹی کڑیا بنا کر رہنے لگے وہ ایک صد پرش تھے جنہوں نے مسلمانوں کے پرغتم میں اس جگہ کی گریمہ کو بنائے رکھا سکھ سمراجے کے سمستاپک مہاراجہ رنجیس سنگھ بھی ان سے ملے تھے اور انہوں نے اس جگہ قانونوں ادھکار ان کو دے دیا تھا یہ وہ وٹ برکش ہے جہاں انہوں نے اٹھارہ سو چالیس ایسی میں جیویت عوستہ میں ہی سمادھی لے لی تھی میرے بھکت جنوں پر ماتا بھیر پڑی ہے بھاری بھیر پڑی ہے بھاری دان بدل پر ٹوٹ پڑو ماں کر کے سنگھ سواری کر کے سنگھ سواری سو سو سنگھوں سے بھل شالی ہسٹ بجھاؤں والی دشتوں کو پل میں سنہارتی او میہ ہم سب تارے تیری آر تی سارے بولو جے ماتا دی اچھی بولو جے ماتا دی رل مل بولو جے ماتا دی پرین سے بولو جے ماتا دی کارا مشیرہ والی دا بول سچے دربار کی جے جے ماتا دی کر دا جا پوڑی پوڑی چڑھ دا جا جے ماتا دی کر دا جا جے کارا ماں ویشنو دیوی دا بول سچے دربار کی جے جے ہو بابا بہرونات کی بم بم بولے بم بم بولے بم بم بولے موسیقی ام نمحہ شیوان ام نمحہ شیوان یہ شری بابا حریبالب جی کی مورتی ہے بابا شری بابا حریبالب جی یہاں دیوی طلا مندیر میں تلاب کے کنارے پر دروپت گیت گاتے تھے تو انہوں نے 1875 میں اپنے گرو جی کی یاد میں یہاں پہ ایک سنگیت سمیلن شروع کروایا تھا یہ سنگیت سمیلن ہندوستانی کلاسیکل میوزک پہ کروایا جاتا ہے اور اس ہندوستانی کلاسیکل میوزک میں دیش ویدیش کے بڑے بڑے کلاکار یہاں پہ آتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں مستی ورے من کی بھولی سی آشا چاند تاروں کو چونے کی آشا اسمانوں میں اڑنے کی آشا دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا مستی ورے من کی بھولی سی آشا مستی ورے من کی بھولی سی آشا مستی ورے من کی بھولی سی آشا سی آشا سی آشا موسیقی 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 موسیقی